سلام علیکم آپ دیکھ رہا ہوں مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زکاة مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت ساری بھیل نے جب ان کو پکڑ دیئے دب جا کا پتہ چلا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ غیر مسلم ہیں جو کہ مسلمانوں کا لباس پہن کر جن کے سر پر ٹوپی بھی ہے چہرے پر داڑی بھی ہے اور جسم پر کرتا پتا ماں بھی ہے ہو بہو مسلمانوں کا پوری طریقے سے لباس اور مسلمانوں کا خلیہ بنا کر یہ مسلم علاقوں کے اندر جا کر زکاة خیرات فطرہ مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت سارے مسلمانوں نے ان کو دیا بھی اور ان کے سنگ ان کے گھر سے جو ہے وہ بھی موجود ہے ایک مہیلہ ان کے ساتھ موجود ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ ان کی دھرم پتنی ہے وہ بھی مسلمانوں کا پرخہ پہن کر خیرات زکاة مانگنے میں ان شخص کا جو ہے پوری طرح سے ساتھ دے رہی ہے ان کا نام دعویٰ کی جا رہا ہے کہ ان کا نام پننہ لال ہے اور جو ان کے سنگ موجود ہے ان کا نام منی یا پھر کلو ہے جو اپنا نام وہ اپنا اصلی نام جو بتا رہی ہے دوستو تو یہ ویڈیو جو ہے شوشل میڈیا پر بہت تیجی سے وائرل ہو رہی ہے اس ویڈیو کے اندر یہ اپیل کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ آخر کون آپ کے محلے اور علاقے کے اندر آ رہا ہے آپ لوگوں سے زکاة خیرات مانگ رہے ہیں اور آپ لوگ کس کو زکاة خیرات دے رہے ہیں ویڈیو آپ لوگ پورا دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ کو پوری بات سمجھ آسکے کہ آخر معاملہ کیا ہے آئین ڈی اسٹوری کر کے ایک ٹویٹر ہینڈر ہے اس نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ ملت اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے اپنے مسجد محلوں پہ آنے جانے والوں پہ نگاہ رکھو اور نباز روزے کی پابندی ضروری ہے اپنے اور اپنوں کو پہچاننا بھی ہمزب کی رمیداری ہے زکاة یا پترہ سوچ سمجھ کر دیں ویڈیو دیکھیں اور اپنوں تک پہنچائیں اس طرح کی بات یہاں پر لوگ شوشل میڈیا پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی آپ کے محلے میں آ رہے ہیں ان پر نظر رکھ رہے ہیں اور آپ جت کو پیسہ دے رہے ہیں ان کو ذرا جانچ پڑتال کر کے دیں کہ آخر کون ہیں کہاں سے آئے ہیں بینا کسی جانچ پڑتال کے آپ مدد نہ کریں لیکن اس پیچ ایک سوال یہ بڑا ہے دوستو کہ آخر اس طرح کی کارگزاری کیوں کی جاری ہے اس طرح کی کارگزاری کیوں کی جاری ہے شاید آپ لوگ کو ابھی تک یقین نہیں ہو رہو گا کہ ایک یہ شخص جو آپ لوگ کے سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ غیر مسلم ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں تو آپ لوگ ایک ویڈیو اورچنیل آباز کے ساتھ چھوٹی سی ایک کلیپ سنیے جس میں یہ اپنا نام بھی بتا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں ویڈیو دیکھے آپ لوگ تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ویڈیو کے اندر صاف طور پر سنا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ شخص اپنا نام پننالال بتا رہے ہیں اور جو بھیڑیاں پر اکٹا ہے وہ بھیڑ یہ کہہ رہی ہے کہ ان جیسے لوگوں سے سابدھانداؤ ان لوگ کے جیسا سابدھانداؤ دوستو ہم نے عمومی طور پر دیکھا ہے کہ بہت سارے علاقوں کے اندر اگر کوئی مسلم شخص غیر مسلموں کے علاقے میں بھیگ مانگنے چلا جائے یا چندہ مانگنے چلا جائے یا کسی اپنی ضرورت کو لے کر کسی کے پاس پیسہ مانگنے چلا جائے تو وہاں پر اس سے اس کے شناکت کی جاتی ہے اور اس سے دھارمک نارا بھی لگوائے جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو پکڑ کر بھیڑ مارنے اور کوٹنے لگتی ہے اور ایک دھارمک نارا لگا کر اس سے بھی دھارمک نارا لگوائے جاتا ہے لیکن جب یہ ویڈیو شوشل میڈیا کے مادھیم سے سامنے نکل کر آئی تو مسلمانوں نے کیا اپیر کی یعنی کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا آئے کہ در ریلیجن کے اندر مسلموں کو کس طرح سے لوگ پکڑ کر مارتے ہیں پیڑتے ہیں پردارت کرتے ہیں ان کے دھرم کو لے کر الگ الگ طریقے کے آپ اتیجنگ باتیں کرتے ہیں ٹپڑیاں الگ الگ طریقے کی جاتی ہیں لیکن جب اس شخص کو پکڑا گیا تو مسلمانوں نے اس شخص کا کس طرح سے ساتھ دیا اس غیر مسلم شخص کا مسلمانوں نے کس طرح سے ساتھ دیا اور اس کو بچاتے ہوئے اس کے بارے میں کیا کیا باتیں لے کیا وہ میں آپ لوگوں کو دکھانا ہوں یعنی کہ آپ ان باتوں کو سن کر ایک بار کو اپنے آپ کو یہ کہیں گے کہ ہاں انسانیت آج بھی اس دنیا کے اندر زندہ ہے آپ لوگ در آئے اسکرین پر دیکھئے دعویٰ کے لئے محمد صابر نے لکھا ہے کہ چاہیں جو بھی ہو ہو گئی لیکن ویڈیو دیکھ کر دل رو رہا ہے ہم مسلمانوں کے دلوں میں ایسی نفرت نہیں ہے جیسے کہ غیروں کے دلوں میں رہتے ہیں آپ دیں یا نہ دیں لیکن کسی کو ماردے کی بات نہ کریں غریب ہے اب پیٹ کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں جانے دیں اس طرح کی بات لوگ کریں کہ یہ غریب ہے پیٹ کے لیے بچارہ کچھ بھی کر رہا ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے اس کو جانے دیں ماردے پیٹنے کی بات نہ کریں آگے دیکھیں اہم کے سید نے لکھا ہے کہ رمضان میں ہر کوئی دل کھول کر دان کر دیں ہو سکتا ہو ان دونوں بزرگوں کی کوئی نہ کوئی مجبوری رہی ہوگی جو یہ لوگ مسلمان کا بیس ڈال کر خیرات مانگ رہے ہوں طریقہ غلط ہوگا پر ان کی نیت بری نہیں ہو سکتی ہمیں بنا کسی دھر میں کا بھیدباؤ کی ہے کسی بھی مجبور کی مدد کرنی چاہیے جہن اسرہ کی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کا مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ لباس پہن کر اسرہ سے زکاة مانگ تو یہ نظر آ رہے ہیں لیکن ان کی نیت بری نہیں ہو سکتی یہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے ان کی کوئی مجبوری ہوگی جو اسرہ سے یہ مانگ رہے ہیں وہیں دوستو بہت سارے لوگ غصہ بھی ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ اپنی بھراس بھی نکال لیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا لباس پہن کر تم مانگو ہم دیں گے شارک شیخ یہاں پر بہت زیادہ غصے میں نظر آ رہے ہیں انہوں نے لگایا کہ یہی دو سالے اندر وقت ہیں ہماری مسیدوں میں ہی آتے ہیں بھیگ مانگنے بھی اور وہ بھی مسلم بن کر اصلی روپ میں آؤ اپنے جسے دینا ہوگا تب بھی دے گا ہمارا مذہب کیوں خراب کر رہے ہو اس طرح سے لوگ ناراض بھی نظر آ رہے ہیں لیکن زیادہ تا لوگ جو ہے اس شخص کے بارے میں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ مجبور ہیں اس لئے مانگ رہے ہیں ببلو حسین لکھتے ہیں کہ بھائیوں مانگ کر کھا رہے ہیں انہیں تو کھانے دو کچھ دے نہیں سکتے تو ان کا جیون کیوں چھین رہے ہو کون جانتا ہے وہ ہندو ہیں مسلم ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے لاچار ہیں مانگ رہے ہیں لیکن انہیں ہندو بھیس نہیں مانگنا چاہیے چاہیے تھا مسلمان پھر بھی دے دے گا انہیں اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں پھر بھی ہندو بھیس میں ہی مانگنا چاہیے تھا مسلمان دے دیتے ہیں لیکن یہ غلط ہے لیکن وہ لوگ مانگ رہے ہیں اپنے پیٹ کے خاطر ان کو مانگنے دے ہو ان کو پکڑوں میں تھی اس طرح سے کہہ رہے ہیں بھائی آپ نہیں دے سکتے نہ دیں لیکن اسے جلیل نہ کریں ہمارے دین ہمارے دین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے افروز خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے وہ مانگ رہا ہے اسے مانگنے دے آپ کو کیا پھٹی ہے وہیں پر سرفراد حیمد لکھ رہے ہیں کہ اگر مانگنا ہے تو ہندو بن کر مانگو کیونکہ ہم مسلمان لوگ مذہب دیکھ کر مدد نہیں کرتے یہ طریقہ بالکل غلط ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں لوگ یہاں پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مانگنا ہے آپ اپنا لباس پہن کر مانگو اور مسلمان جو ہے مذہب دیکھ کر مدد نہیں کرتے ہیں تسلیم ملک وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ غلط بات جو بھی ہندو یا اور دھرم کے لوگ ہیں جو مجبور ہیں انہیں لباس بدل کے مانگنے کی ضرورت نہیں آپ کسی بھی دھرم کے ہو آپ کی مدد کی جائے گے اچھا لوگوں کی کمی نہیں ہے ہمارے دیش بھارت میں اس طرح کی بات کریں کہ اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے ہمارے دیش بھارت کے اندر ان کو مدد کرنا ہوگی تو وہ بھی مدد کریں گے اب آگے دیکھیں ازل احمد کر رہے ہیں وہ بھی یہی بات لکھ رہے ہیں کہ مارو نہیں مجبوری میں مانگ رہے ہوں گے جنہیں دہنا ہو وہ دو ورنہ جانے دو ہاں بس یہ بات ہے کہ مسلم کو بدنام کر رہے ہیں اپنی اصلی شنافت سے مانگو تو بھی دیں گے اس طرح سے یعنی کہ اپنی جو ان کا اپنا اصلی روپ ہے اصلی لباس سے اس میں مانگو تو بھی دیں گے آگے دیکھیں فیروس کان کر کے انہوں نے لکھا آئے کہ سب سے پہلے اپنے غریب میں دیکھو جو اپنے پریبار میں یا رسیدار میں غریب لوگ ہیں ان کو فطرہ زکاة کا پیسہ دینا چاہیے یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے اپنے رسیداروں کے اندر دیکھو کیونکہ رمضان کے مہینے میں مسلمان پیسہ بہت زیادہ غریبوں کے اندر تقسیم کرتا ہے کیونکہ اس کا اسلام یہ جو ہے اجازت دیتا ہے یہ اس کے لیے اقتراسم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولیسی ہے اس کے لیے فشٹ ان فشٹ اس طرح کا ایک روز ہے کہ مسلمان کو رمضان کے اندر زکاة خیرات فطرہ زیادہ سے زیادہ دینا ہے یہ ایک حکم مسلمانوں کے لیے اس لیے مسلمان غریبوں کو بہت زیادہ پیسہ دیتا ہے تو بہت سارے لوگ کو یہ بات پتا ہے کہ مسلمان رمضانوں کے اندر بہت زیادہ پیسہ کرتے ہیں بیسے بھی عام دنوں میں مسلمان جو ہے لوگوں کی مدد کرتے ہیں لیکن رمضان میں اور زیادہ کرتے ہیں تو اس لیے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں لیکن لوگ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مارو نہیں وہ غریب ہے اس کا پیٹ کی مجبوری کی وجہ سے پیٹ بھرنے کے لیے اس نے اس طرح کا کیا ہے وہ اس کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے لیکن نیت غلط نہیں ہو سکتی اس طرح کی بات لوگ کہتے ہوئے نظر آرہے ہیں مسلمان کہتے ہوئے نظر آرہے ہیں لیکن اگر یہی کوئی اور ادر ریلیجن کی لوگ ہوتے تو ابھی تک آپ لوگ کو بتا ہے دیش کے اندر کتنا بڑا ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی اسے دھارمک ناری لگوائے جا رہے ہوتے اور اس پر ارگ ارگ طریقے کیریگیشن لگائے جا رہے ہوتے کہ یہ دیکھئے یہ مسلمان شخص ہمارے مذہب کا ہمارے ریلیجن کا نباس پہن کر اس طرح سے بھیگ مانگ رہا ہے ہمارے لوگ کو بدرام کر رہے لیکن مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا مسلمانوں نے صرف اس کی مجبوری کو دکھاتے ہوئے اپنی بات رکھی کہ اس کو دینا ہے تو دو اور نہیں دینا تو اس کو جانے دو اس کو پکڑو نہیں اور اس طرح سے اس کو ظلیر مت کرو پتہ نہیں کیا مجبوری اس کی رہی ہوگی خیر یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر بہت تیجی سے وائرل ہے اور آپ لوگ اس ویڈیو کو شوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کرے گا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کی تصفیریں جو اور ادھر ریلیجن کے اندر سے نکل کر آتی ہیں دھارمک نارے لگوانے جیسے وہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہیں خیر ملتے انگری ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا